اسلام علیکم میرا نام قدس پیٹ آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے زیوم کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا بٹکوئن کیا چیز ہے آپ نے مینسٹری میڈیا یا سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بڑی ہائپ سنی ہے یہ کرپٹو کرنسیز اور بٹکوئن اب آپ لرن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بٹکوئن کیا بلا ہے کیا میرے لیے بھی اس میں کوئی بینفٹ ہے یا نہیں تو اس ویڈیو میں میں بٹکوئن کو بڑی آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یار کیوں لوگ دھڑا دھڑ اس میں سرمایہ کاری کاری ہیں ٹھیک ہے تو بٹکوئن کو اگر ٹیکنیکل زبان میں میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی یا یہ ایک بلوکشن ٹیکنالوجی ہے لیکن ظاہری بات ہے اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر میں یہ کہوں کہ بٹکوئن ایک ڈیجیٹل گولڈ ہے اور سادہ میں ایکسپلین بھی کروں کہ یہ کیوں ڈیجیٹل گولڈ ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کیونکہ گولڈ کے ساتھ تو آپ کی شناسائی آل لی ہوگی تو اس وقت اگر آپ سکرین پر نظر ڈالیں تو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو کوالٹیز گولڈ میں ہیں میں کہتا ہوں وہی کوالٹیز بٹکوئن میں ہیں بلکہ بٹکوئن میں بہت سے ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ گولڈ میں نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ اس میں دھڑا دھر سرمایہ کاری کر رہے ہیں اب گولڈ میں کون کون سی کوالٹیز ہیں سب سے پہلے سکرین پر نظر ڈالیں تو گولڈ ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا انسانی تمدن کی طرف جاتے ہیں بلکل آغاز میں انسانی تمدن یعنی human civilization جب انسان جنگلوں سے نکل کے انسان نے اپنی society بلڈ کی تو اس وقت انسانی تمدن کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ لیندین کرتا تھا اس کو بارٹر سسٹم بولتے ہیں بارٹر سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کسان ہوں تو ظاہری بات ہے مجھے کپڑوں کی جوتوں کی lifestyle کی dairy products جیسے انڈے ہیں دودھ ہیں گوشت ہیں ان ضروریات کے لیے میں جو کہ کسان ہوں تو میں اپنے پھل اور سبزیں دے کے بدلے میں وہ چیزیں لے سکتا ہوں جس کے مجھے ضرورت ہے اس سسٹم کو بارٹر سسٹم بولتے ہیں یہ بھی exchange کا ایک method ہے کہ لوگ ایک چیز دیں بدلے میں دوسری چیز لے لیں اس کا ایک مسئلہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں کسان ہوں اور میں چاول کاس کرتا ہوں تو مجھے جوتوں کی ضرورت ہے اب میں نے trade کرنی ہے چاول دے کے میں نے جوتے لے لیں تو میں جوتے والے بہت ہیں میرے rate gate لیکن میں نے اس جوتے والے کو ڈونڈنا ہے جس کو چاولوں کی ضرورت ہے یعنی میرے پاس جو چیز ہے جس کو وہ چاہیے اس کو دے کے ہی میں اس سے بدلے میں چیز لے سکتا ہوں تو اس میں بہت limitations تھی تو پھر انسان جو ہے یہ جو بارٹر سسٹم ہے اس سے انسان نے اپنے آپ کو advance کیا انسان چلا گیا medium of exchange پہ یعنی کوئی ایسی item جو کہ commonly sub agree ہوں کہ بھائی یہ trade کے لیے قابل ہے تو اس کو medium of exchange بولتے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے زیادہ تر commodities کے ہوتی ہیں مثال کے طور پہ لوگ نمک کو as a medium of exchange use کرتے رہے ہیں جو سمندروں کے پاس رہتے تھے وہ shells کو use کرتے رہے ہیں پتھروں کو use کرتے رہے ہیں یہ جو metal ہے دھاتے جیسے سونا ہے جیسے silver ہے لوگ اس کو medium of exchange سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ trade کرتے رہے ہیں کہ بھائی مجھے اگر for example نمک کی میں مثال دے رہا تھا مجھے چاول چاہیے تو بجائے اس کے کہ میں یہ ڈونڈو جوتے والا کوئی ایسا جوتے والا جس کو چاول چاہیے تو کیوں نہ میں چاول بیچ کے نمک لے لوں اور نمک میں اس بندے کو ظاہری بات ہے نمک تو سب کا accepted medium of exchange جانا تو کوئی بندہ بھی جوتے والا انڈے والا دودھ والا میرے سے نمک لے کے تو بدلے میں مجھے جوتا نمک اس طرح دے دے گا تو پھر ظاہری بات ہے یہ جو early timing کی medium of exchange تھا جس کو commodities یعنی انسان سب سے پہلے barter system سے advance ہوا medium of exchange میں اور medium of exchange کی جو early stage ہے وہ early stage commodities انسان آپس میں even پتھر تک trade ہوتے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انسان پتھر کو ایزا medium of exchange جیوز کرتے رہے ہیں اچھا بارہ اس میں پھر ظاہری بات ہے اگر ہم مزید detail میں جائیں گے تو جو early timing تھی medium of exchange پہلے commodities commodities سے پھر انسان coins کی طرف شیفٹ ہوا یہ جو metals تھے silver وغیرہ gold وغیرہ ان کے coins بننا چھوئے پھر انسان gold سے 70ویں صدی میں paper کی طرف شیفٹ ہوا پھر paper سے digital currencies اور آج کل ہم اس فیز میں رہ رہے ہیں medium of exchange ہے bitcoin بھی medium of exchange ہے gold کا اگلا فچر ہے decentralized bitcoin بھی gold کی طرح بلکل decentralized کسی کو نہیں پتا ستوشی ناکم ہو تو کون ہے کیا وہ ایک بندہ ہے یا گروپہ پیپل ہیں کوئی اجنسی ہے کوئی گورنمنٹ ہے کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن bitcoin اگر تھوڑی دیر کے لیے imagine کرے کہ ستوشی ناکم ہوتا کہ ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جیسے gold جو ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ یہ medium of exchange کی جو early stage ہے جیسے یہ commodities سے انسان اگلی phase پہ گیا یعنی coins paper money digital money تو پیسہ decentralize ہونے کی وجہ وہ centralize ہوتا چونکہ gold جیسے میں نے آپ کو کہ یہ decentralize ہے اللہ تعالی کی دین ہے زمین کے نیچے یہ دفن ہے لوگ جو ہے وہ اس کو mine کر کے نکالتے ہیں جب نکالتے ہیں جو نکالتا وہ اس کا honor ہوتا ہے جب کہ یہ جو coins بعد میں ہم نے بنائے جو paper money یہ تو حکومت جب سکیر گولڈ کی تو بلکہ بٹکوئن کی بلکہ fix سپلائی ہے گولڈ کی تو fix سپلائی نہیں ہے یہ پچھلے دنوں خبر چالی تھی پچھلے سال کی شاید خبر ہے کہ افریقہ کے کسی کنٹری میں نیا گولڈ کے زخائر ہیں وہ منظر آم پہ آئی ہیں اور جتنا اس بٹکوئن سپلائی ہونا وہ 21 ملین ہونا ہے اس وقت جب میں ویڈیو اور کارڈ کر رہا ہوں 19 ملین سے زیادہ بٹکوئن آلی سرکولیشن میں ہے اور یہ سرکولیشن لوگ اس نیٹورک کو جو سپورٹ کرتے ہیں مائنر وہ سرکولیشن میں لے کیا تا وہ آہستہ آپ آپ کو سمجھ آجے گی تو جس طرح گول سکیر ہے اسی طرح بٹکوئن بھی سکیر ہے بلکہ یہ گول سے بہتر سکیر ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کی فکس سپلائی نہیں ہے اور چونکہ یہ سکیر ہے جو چیز سکیر ہوتی ہے مطلب جو محدود ہوتی ہے وہ store of value بھی use ہو چاہے store of value کا مطلب کیا ہے اگر میرے پاس ہمارا جو paper money ہے یا digital money ہے وہ پڑے ہو ہیں وہ چونکہ decentralized ہے تو جب government چاہتی ہے اس کو print کر دیں جب وہ print کرتی ہے تو اس کی value سپلائی بنے کی وجہ سے value کم ہو جاتی ہے تو چونکہ یہ scare ہے gold اور bitcoin تو اس کی supply جو ہے fix ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو store of value یعنی اپنی محنت اپنی جمع پونجی کو محفوظ کرنے کے لیے کیونکہ پیسہ دی value ہوتا رہتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا تو انسان پیسے کو invest کر دیتے بیٹ کو اپنے پاس لے کے رکھ لیتے پیسہ دی value ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پیسہ دی value ہوتا ہے تو gold real estate اور bitcoin کی value جو ہے پیسہ ڈی value ہونے کی وجہ سے اچھا جیسے gold کے use cases ہیں like gold کا لوگ تکنالوجی ہے جو کہ use cases ہیں وہاں پہ آپ اپنا data محفوظ کر سکتے ہیں یعنی ایسا data جس کوئی بندہ change نہیں کر سکتا تو جیسے gold کے use cases ہیں اسی طرح bitcoin کے use cases ہیں اور gold کی طرح bitcoin کی بھی global acceptance ہے جیسے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کے پاس gold ہے تو آپ دے کے بدلے میں کوئی چیز لے سکتے bitcoin بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں mostly ابھی ویسے gold کی طرح زیادہ popular نہیں ہے اتنی زیادہ acceptance نہیں ہے لیکن ابھی بھی آپ کوئی نہ کوئی بندہ مل جگہ جو کہ bitcoin لے اتنا سیکیور نہیں ہے جتنا bitcoin ہے کیونکہ جب انسان کے پاس gold ہوتا ہے تو اس کو سب سے بڑا یہی ڈار لگا رہتا ہے کہ کوئی چھین نہ لے bitcoin کے ساتھ ایسا نہیں ہے bitcoin چونکہ ایک دیجیٹل کرنسی ہے تو اس وجہ سے آپ دیجیٹل گول کو دیجیٹل ہی کے جانا ہے یہ ایک kilo سے زیادہ ہے آپ کے پاس دس kilo ہے بیس kilo تو آپ کیسے لے کے جائیں گے تو چونکہ bitcoin ہے ایک digital گول ہے تو اس کو دنیا کے کسی بھی جانا ہے یہ آپ کے ساتھ جا سکتا ہے یعنی یہ ایک پورڈ بڑا دوسرا gold devizable نہیں ہے آپ کے پاس ایک ring ہے اور ring ہے 10 لاکھ کی تو آپ کو اس میں سے صرف 5000 روپے کا gold چاہیے تو آپ کیسے اس کے حصے کیسے کریں گ gold میں ایسا نہیں ہے لیکن bitcoin میں ایسا کر سکتے ہیں bitcoin جب آپ جتنا استعمال کرنا ایک ڈالر کا دو سینٹ کا دو روپے کا جتنے کبھی آپ نے use کرنا آپ اس کو device کر سکتے ہیں دوسرا immutable gold جو ہے جو bitcoin ہے اس کی technology ہے immutable ہے ایک بار جو record bitcoin کی technology ان کی block چین کے اوپر record ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ change نہیں کر سکتے یہ ہی وجہ ہے کہ bitcoin کی آہستہ آہستہ یہ bitcoin کا use case ہے یہ feature gold میں نہیں ہے gold کہنے کو یہ دونوں fungibles ہیں یعنی ایک bitcoin دوسرے bitcoin کے برابر ہے جیسے gold کے برابر ہے لیکن bitcoin کی جو blockchain technology ہے پیچھے جو record رکھنے والا system ہے اس use case میں دوسرا bitcoin جو ہے gold کی نسبت transparent ہے اس کا مطلب یہ ہے bitcoin پہ جتنے آپ bitcoin کے honor ہیں جتنی transactions اس پہ ہوتی ہیں وہ ساری کا record جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا honor ہوں gold میں ایسا نہیں ہے gold کے اندر ملاوٹ کے chances ہیں اب bitcoin میں ملاوٹ کے ایسا چانسز نہیں ہیں تو یہ کچھ ایسے features ہیں gold کے ساتھ ملتے ہیں اور gold سے بہتر ایڈ bitcoin تو اس وجہ سے لوگ bitcoin میں دھڑا دھڑا سرمایہ کری رہے ہیں اور سمجھ دے ہیں کہ bitcoin جو آنے والا کل ہے bitcoin نے ایک نئی market کا آغاز کی ہے جس کو crypto market بولتے ہیں یا bitcoin بھی ایک cryptocurrency ہے پھر جب bitcoin اور یہ نئی market نئی technologies امرج ہوئی تو پوری ایک industry کھڑی ہوگی رنگ برنگی market میں bitcoin کی طرح cryptocurrencies آگئی جیسے ایتھریم ہے پھر ایتھریم ایک ایسی cryptocurrency جس کے اوپر آپ کئی cryptocurrencies launch کر سکتے ہیں یعنی وہ ایسی blockchain technology ہے جس کے اوپر tokens launch کر سکتے ہیں اب اگلا سوال کہ جب already gold تھا تو پھر ہمیں digital gold کی کی ضرورت ہے اگر آپ نے میری ساری ویڈیو watch کی ہے سٹارٹ سے اور آپ نے اس کو سمجھا بھی ہے تو ایسی کوئنز کی طرف گیا تو سب سے پہلے جو پیسے کے اوپر اختیار ہے وہ decentralized کی بجائے ہو گیا یعنی پیسے کے اوپر ریاست کا اختیار بے شک جیسے میں نے کہا کہ وہ بے شک باشاہت ہے یا even democracy ہے تو پیسے کے اختیار جو ہے جو بھی حکومت میں ہے جو بھی طاقت میں ہے اس کا اختیار پیسے کے اوپر ہے اس کا نقصان کیا تھا تو جب بھی یہ حکمران کہیں پہ جنگ چھیل لیتے تھے یا کوئی بھی خرابی کرتے تھے تو اپنی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جب چاہے وہ پیسے چھاپ لیتے تھے کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے تو اس سنٹرلائزیشن کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے کا بے دریغ استعمال اور نیا پیسہ چھاپ جب نیا پیسہ چھاپ جاتا ہے تو پرانے پیسے پیسہ جو ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو ضرورت تھی کہ پیسے کے اوپر ریاست کے اختیار کو ختم کیا جائے اس کو ڈی سنٹرلائز کیا جائے بیٹکوین نے وہ آکے کیا پھر دوسرا یہ جو خاتہ داری کا حکمران اور ہمارا روایتی سسٹم ہے خاتہ داری کا وہ اختیار بھی سنٹرلائز ہے تو چونکہ خاتہ داری کا ریکارڈ ہی سنٹرلائز ہوتا تو جس کے پاس خاتہ داری ہوتی ہے لیجر سسٹم ہوتا وہ اس کو چینج کر سکتا تھا بیٹکوین نے آکے اس کو بھی چینج کیا یعنی یہ بلوکچین ٹیکنالوجی ہے جس کی ایک کرپٹو کرنسی بیٹی سی یا بیٹکوین یہ پیچھے بیٹکوین پر ایک بلوکچین ٹیکنالوجی ہے یہ ایسا ڈیجیٹل لیجر ایسا خاتے داری کا سسٹم ہے جس میں کوئی بھی چیز ایک بار ریکارڈ ہو جائے اس کو دوبارہ چینج نہیں کیا جا سکتا یہ ایمیوٹ ہے جو اوپر آپ نے لن کیا اب کتنا آیا کتنا گیا سارا ریکارڈ تو یہاں سسٹم ایسا نہیں ہے بیٹکوین میں یہ ہے جتنا ریکارڈ ہے ڈیٹے کا سارا وہ ایک بندے کے پاس نہیں ہے بلکہ آپ خود اس کو بیٹکوین کی گوگل پر اس کا سارٹویر ڈاؤنلوڈ کریں اس کی ساری بلوکچین اپنے یا مائننگ کی سپیشلائز مشین ہوتی ہیں جس کو اسک بولتے ہیں اس آئی سی وہ مشین کرے اور ساتھ وہ مائننگ کرے مائننگ کرے گا تو مائننگ میں آپ ریوارڈ بھی ملے گا یعنی اگر آپ نیٹورک کو سپورٹ کریں گے آپ اس کے ریکارڈ کو مینٹین رکھیں گے دی فائے کی پوری پلی لیس دیکھیں اور دوسرا یہ جو کرپٹو والٹ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ دی سنٹرلائز رہتے ہوئے آپ بیٹ کوئن بھائی بھی کر سکتے ہیں سیل بھی کر سکتے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی لیکن سنٹرلائز آسان پہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو مل جائیں کہ کیسے آپ کو کوئن کیسے آپ بائنانس کیسے آپ اکانس پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کیسے آپ اکاؤنٹ اپنا سائن اپ کار لیں گے تو یہاں پہ پی ٹو پی ٹریڈ کر سکتے ہیں پی ٹو پی ٹریڈ پی پی ٹریڈ کی ٹریڈ سائل نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں یہ سٹیبل کوئن خریدتے ہیں یو ایس ڈی ٹی یا یو ایس ڈی سی اور جب ان کے پاس سٹیبل کوئن آ جاتا ہے تو پھر اس ایکس چینج پہ آ کے وہ ٹریڈ کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ آفیس